اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اکیلے کرو تو دس گناہ سواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ کرو ستائیس سے لے کے ستر گناہ تک سواب پڑ جاتا ہے اب آپ کے ذرب دیتے دیتے کلکولیٹر فیل ہو جائیں گے رب کا دیا سواب ہتم نہیں ہو سبحان اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مالی و حدیث یہ ان لوگوں کے لئے آگئی جو بیچارے زیادہ تلاوت ہیں نہیں کر سکتے سننے پہ کام چلاتے ہیں فرمایا ہر عرب پہ دس نیکیوں پہ کام بس نہیں ہوا و محط عنہ عشرہ سیئات فرمایا اللہ کریم دس گناہ بھی وہاں فرما دے ہیں اور فرمایا و روفی عطلہ عشرہ درجات اللہ کریم اس کے دس درجہ بلند بھی فرما دیتے ہیں اس سے آگے چلیے فرمایا ایک آدمی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور کربی نماز میں رہا ہے اور بیٹھ کے کر رہا ہے اللہ کریم اس کو پچاس نیکییں عطا فرماتے ہیں اور ایک آدمی اللہ کے قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے اور نماز میں کر رہا ہے اور کھڑے ہو کے کر رہا ہے رب العالمین اس کو ایک عرف کے بدلے میں سو نیکییں عطا فرماتے ہیں تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگ اور بھائیو یہ ایک آپ نے فضیلت سنی کہ ایک روایت میں ایک عرف پہ دس نیکیاں مل رہی ہیں ایک روایت میں ایک نیکی مل رہی ہیں دس درجات بلند ہو رہے ہیں دس گناہ معاف ہو رہے ہیں ایک اور حدیث سنیے اور پھر بات کو آگے چلاتے ہیں فرمایا جو قرآن کی تلاوت کے آغاز میں قرآن کے شروع کے آغاز میں اس مجلس میں مجلس قرآن میں حاضر ہوتا ہے فرمایا وہ ایسے سمجھے جیسے کہ مسلمان میدان جہاد میں کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جب میدان میں اترتے ہیں جتنا ثواب اللہ ان کو عطا کرتا ہے جتنا ثواب قرآن کریم سننے والے جو آغاز میں آتے ہیں اللہ ان کو ثواب بتا کرتا ہے اور ایک وہ تھے جو شروع میں نہیں آسکے آبے صاحب نے دعوت دی بھاری صاحب نے دعوت دی بھائی صاحب نے دعوت دی یار ہماری مسجد میں قرآن ختم ہو رہا ہے یار آجاؤ آجاؤ کئی مسلمان ایسے چلے آئے کہ چلو یار نہیں جا سکے غفلت ہو گئی سستی ہو گئی یا جاتے رہے لیکن ثواب کے نیت سے ختم قرآن کی محفیل میں آگئے تشریف لے آئے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا کہ ان کو کتنا ثواب ملے گا جو قرآن کریم کے آخیر پہ ختم پہ تشریف لائے ہیں فرمایا ان کو اتنا ثواب ملے گا کتنا کہ جب میدان جہاد میں مسلمانوں کو اللہ فتح تا فرما دے تو جب مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے تو تقسیم کے وقت جو ثواب مجاہدین کو ملتا ہے اتنا ثواب ان کو بھی مل جاتا ہے تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جہاد کے اندر جانا کوئی آسان کام ہے بھائی کیوں جی جہاد میں جانے سے ہمارے تو دل ویسے اور نہیں جی نہیں بڑا مشکل کام ہے بھائی جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں لیکن سنا ہے ظالم جان سے بار دیتے ہمارا حال تو یہ ہے اس لئے میرے بھائیوں وہ صحابہ تھے روزے بھی رکھے جہاد بکیئے ایک ایک خجور کو تین دن صحابہ کھا کے میدان جہاد میں کھڑے نظر آتے ہیں یہاں تک بھی حالات آگئے گھٹھلی نکالتے تھے اور گھٹھلی کو صرف چوز کے دوبارہ واپس اپنی تھیلی میں رکھ لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ پیٹ بھر گیا جہاد کر رہے ہیں اس لئے میرے بھائیوں جہاد کا ثواب مل رہا ہے میدان کے اندر جانے نہیں گئے نہیں لیکن ادھر ختم قرآن کی محفل میں آگئے رب کی رحمت تو دیکھیں کہ ادھر کا ثواب یہ نہیں اللہ تعا کر رہا ہے اس لئے آپ کچھ نصیب دلاتے ہیں اب یہ کتنی بابرکت مجلس ہے حدیث پاک آتی ہے کہ مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے لوگ چلتے ہیں اور چلتے چلتے کسی مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں وہاں پہ آنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے رب کا قرآن پڑنا ہے رب کے قرآن کو سننا ہے سیکھنا ہے سکھانا ہے یہ سارے مقصد اچھے ہیں آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے آپ کے ذکر کو سننا ہے یہ اچھے مقاصد لے کے کسی مجلس میں ایک جگہ آکے بیٹھ جاتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں کوئی کسی محلے سے آیا کوئی کسی محلے سے آیا کوئی مقصد اور نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ چلو یار اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے تھوڑی سی بات کو سن لیں گے کوئی فائدہ ہو جائے گا پتہ نہیں اسی مجلس کی برکت سے ہماری بخشش کا سامان ہو جائے اور آگے آپ فضیلت سنیں گے تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں مولی صاحب جو اب تک نہیں بولا انشاءاللہ آخر میں ضرور بولے گا حدیث پاک کو سننے کے بعد ایک مرتبہ بلند آبا سے کہے صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ بریاب قلی صلات والسلام نے فرمایا جب ایسی مجلس میں لوگ آکے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں سناتے ہیں اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں یہ تمام نیک کام کرنے والے آقا علیہ وآلہ صلات والسلام نے فرمایا جب اس مجلس کے اندر کوئی بند آکے بیٹھتا ہے اللہ کے فرشتے ان کو آکے آس پاسے کھیر لیتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے سروں پہ سایا کر لیتی ہے اور اللہ کریم کے یہ رحمت والے فرشتے اس مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ کی بارکہ میں حاضری دیتے ہیں اللہ کریم جاننے کے بعد وجود پوچھتے ہیں اوہ میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ جب تم ان لوگوں کے پاس گئے مجلس والوں کے پاس گئے ان لوگوں کو کس حال میں پایا ہو کس حال میں پایا ہو اللہ جب ہم گئے تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ جب ہم آئے تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ کریم سوال کرتے ہیں ان لوگوں نے مجھے دیکھا تھا جو میرا ذکر کر رہے تھے مجھے یاد کر رہے تھے مجھے دیکھا اللہ تجھے کوئی نہیں دیکھا اللہ انہوں نے تجھے کوئی نہیں دیکھا پھر بھی میرا ذکر کر رہے ہیں فرشتوں یہ تو بتاؤ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو ان کا شوف اور بڑھ جاتا ان کی زبانیں اللہ اللہ کرنے میں اور لگ جاتی اگلا سوال میرے لب فرماتے بڑے مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں اللہ کریم فرماتے کوئی چیز مانگ بھی رہے تھے یہ صرف اللہ 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 کرتے چلے گئے فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ کریم پوچھتے ہیں جنت کو دیکھا جی اللہ نہیں دیکھا اگر جنت کو دیکھ لیتے ان کا پھر کیا عالم ہوتا اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ اگر یہ تجھے دیکھ لیتے ان کا شوف جنت کا اور بڑھ جاتا تیسرا سوال میرے اللہ فرماتے ہیں کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے یا صرف سوال کر رہے تھے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ کریم پوچھتے ہیں جہنم کو دیکھا اللہ نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیتے جہنم سے بچنے کی اور فکر میں لگ جاتے اس سے بچنے کی اور دعائیں کرنے لگ جاتے اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا انہوں نے مجھے نہیں دیکھا میری جنت کو نہیں دیکھا میری جہنم کو نہیں دیکھا پھر بھی میرے سے سوال کرنے والے پھر بھی مجھ سے ڈرنے والے پھر بھی جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے پھر بھی یوں کہنے والے اللہم آجرنا من النار رشتہ ارز کرتے ہیں اللہ تیری جنت کا سوال کرنے والے جہنم سے پناہ مانگنے والے تیرے بندے تیرے سے ڈر کے مارے اللہ تیرے سے سوال کرتے اٹھ گئے سس کی عبادتے ہوئے چلے گئے اللہ تیرے سے دعائیں مانگتے ہوئے چلے گئے اللہ تیرے سے بڑی خلوص کے ساتھ دعائیں مانگتے چلے گئے اللہ کریم کا اعلان سنیے ایمان والو بڑی بابرکت مجلس کے اندر خدا کی قسمہ پاکے بیٹھ گئے اللہ کا اعلان ایسی مجلوں سے کے بارے کے بارے میں کیا ہوتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ساری مجلس والوں کی اپنی رحمت کے صدقے مغفرت فرما دی ہے ایک فرشتہ اللہ کے سامنے ارز کرتے ہیں اللہ اس مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو کلی سے گزر رہا تھا اپنے کام کے لیے جا رہا تھا کسی بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے آ کے بیٹھ جا یا کسی سے ملنے کے لیے آیا اس نے کہا بھائی تیرا کام کرتا ہوں تیری بات سنتا ہوں لیکن پہلے اللہ اور اس کے رسول کی دو منٹ کے لیے بات سن لے یہ آیا تو کسی اور مقصد سے لیکن بیٹھ گیا کسی اور مجلس کے اندر اللہ اس بندے کی بھی مغفرت ہو جائے گی اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مجلس اتنی برکت والی یہ مجلس اتنی غحمت والی ہے کہ اس مجلس میں جو جس مقصد سے بھی آیا اللہ نے ساروں کو معاف کر دیا تو بتائیں یہ مجلس برکت والی ہے کہ نہیں کیوں جی ان کو بات سمجھ آئی ہے وہ کہیں سب برکت والی ہے کہ نہیں تو پھر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ کہیں بھائی محمد علی صاحب کہیں سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے مولی صاحب کہیں اللہ تو پاک ہے میں بھی کہوں اللہ تو پاک ہے اس مجلس میں بولنے والا ہر بندہ کیا کہیں سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں کبھا سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے نماز میں بھی کہیں سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے ارے ہر موقع پر ہر عبادت میں ہر مجلس میں ہر بندہ پکارے ولی بھی پکارے نبی بھی پکارے خطب بھی پکارے غوث بھی مکارے عبدال بھی مکارے اللہ کا ہر بندہ پکارے اللہ تو پاک ہے وَإِمْ بِن شَيْئِنِ إِلَّا يُسَفِحُ بِحَمْدِهِ کائنات کا ذرنہ ذرنہ پکارے اللہ تو پاک ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بھی کہیے اللہ تو پاک ہے سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے ادھر آپ سبحان اللہ کہیں گے اللہ کی پاکی کے بول بولیں گے ادھر جب آپ یہاں سے اٹھے جائیں گے اللہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گا اللہ کی پاکی بیان کرنے والا عام انسان نہیں ہے اللہ اپنی پاکی بولنے والوں کو خدا کی قسم پاک کر دیتا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے ابھی وقت نہیں کہ میں واقعات کے سلسلے کو آگے جوڑتا چلا جاؤں صرف میں آپ کو ایک واقعہ ضرور سناؤں گا اور میں اکثر مجالس میں سنا دیا کرتا ہوں کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے جو ایک بندے کو حوصلہ دیتا ہے تسلی دیتا ہے اور رب کی رحمت بتاتا ہے کہ رب کی رحمت کتنی جلدی انسان کو پکڑ لیتی ہے خدا کی قسم خدا کی قسم اتنی جلدی بندے کسی کے کام نہیں آتے جتنی جلدی میرا اللہ کام آ جاتا ہے جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے میرے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں ساری دنیا آپ کو ٹھکے دے دے خدا کی قسم آپ اللہ کے در پہ آ جاؤ وہی ٹھکے دینے والے انسان جنہوں نے آپ کو نکال دیا تھا لیکن میرا اللہ آپ کو اپنے سینے سے ایسے لگائے گا اللہ کی رحمت آپ کو ایسے اپنے سے لگائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آپ کی عزت کو قائم کر دیں گے اور حسن کے میدان میں بھی اللہ ایسی عزت عطا فرمائیں گے کہ دنیا والے دیکھ کے کہیں گے آج ہی اللہ کی رحمت سے جنت میں جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بندہ بڑا ہی گناہگار ہے بھائیو یہ تاقرات ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمائے وآخر ہو عطق من النار رمضان کا خیر عشرہ جہنم کی آگ سے ازادی کا عشرہ ہے پھر اس میں اللہ کریم تو خاص رحمتیں اتارتے ہیں اس لئے اس رات کو خوب قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ بھائیو رمحاتیں گھر میں جائیں گے جہاں بھی رہیں آپ لیکن اللہ اللہ ضرور کریں کم سے کم کچھ نہیں ہوتا دو رکعت نفل ضرور پڑھیں اور میں دعوت دیا کرتا ہوں چونکہ میں بھی گناہگار ہوں سب گناہگار ہیں دو رکعت نفل پڑھتے ہوئے صلاح تو توبہ کی نیت کریں کہ ہم پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں اب یہ بندہ اتنا نافرمان ہو گیا جدو بندہ حد لنگ جاوے اتنے لوگ کی ترکے دے دیتے ہیں ساڑی جان چھوڑ سانو زلیل نہ کر آئے دیں بلیس تیرے بو ہوئے تھے آئے دیں مجرم ڈاکو تیرے بو ہوئے تھے ساڑے محلے نو خراب نہ کری موسیٰ علیہ السلام کے بستی والوں نے بھی کچھ ایسا کیا کہ یار تو شرابی کبابی آدمی ہے کبھی کسی کو گالی دے رہا ہے کبھی کسی کا نقصان کر رہا ہے کبھی بچے کو مار رہا ہے کبھی بڑوں کو بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے چل نکل یہاں سے اس کو اثر نہیں ہوا انہوں نے پکڑا اور دھکے دیا اور کہا کہ اندر تو تر بستی میں آیا تو تیرا ہم گلپ بھوٹ کے رکھ دیں گے تیری لطہ باندے ہوں ہاں جی تیرا مار مار کے ہے تیرا مو گاڑ دیسا ہاں جی تیرا مو خدم کر مطلب یہ کہ اس کو جناب والا دھکے دے کے بستی سے نکال دیا آئے آئے یہ روڑی کے قریب رہنے لگا روڑی گند کا ٹھیر اور وہاں سے کوئی لوگ کچھرا پھینکے جاتے یہ اس کو اٹھاتا اور کھا لیتا اپنے زندگی کے ڈنگ بورے کرنے لگا اور اسی طرح اس کا وقت گزرتا گیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے وہی آگئی اوہ میرا موسیٰ پیغمبر جلدی جا اپنے بندوں کو ساتھ لے فلاں روڑی پر فلاں گندگی کے ٹھیر پر اللہ کا دوست فوت ہو چکا ہے جلدی جا اس کا جنازہ پڑھاؤ جلدی جا اس کا جنازہ پڑھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے چند بندوں کو ساتھ لیا اور ساتھ لینے کے بعد وہاں پہ پہنچے انہوں نے دیکھا ایک لاش پڑی ہے اور بالکل الٹی ہوئی پڑی ہے جب اس کو سیدھا کیا سامنے جب چہرہ آیا تو ساتھیوں نے کہا اللہ کے پیغمبر موسیٰ یہ تو وہی بندہ جس کو ہم نے تھکے دے کے نکال دیا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں اے میرے اللہ تیرا فیصلہ بھی سچا لیکن لوگ بھی سچے ہیں یہ تو وہی بندہ جس نے دو سو دس سال تیری نام فرمانی کیا ہے ہم نے تھکے دے کے نکال دیا تھا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے ادھر یہ بڑے درجے کا نام فرمان اور اللہ تو کہہ رہا کہ یہ بڑا میں اللہ کا دوست ہے اللہ کا ولی فوت ہو چکا ہے اللہ اندر کی بات تو ذرا بتلا تیرا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اللہ بتا تو سہی اس نے کون سا عمل کر لیا جو چند لمحوں میں تیرا ولی بن گیا چند لمحوں میں تیرا دوست بن گیا اللہ کریم نے وہی نازل فرمائی او میرا موسیٰ پیغمبر ہے تو بھی سچا تیرے ساتھی بھی سچے لیکن میں اللہ کا فیصلہ بھی سچا ہوئے اس بندے کا جب آخیر وقت آیا اس نے کہیں سے توراعت کا نسخہ مانگایا اور آخری وقت میں اللہ اللہ کرنے لگا توراعت صحیح معلوم ہے پڑھنی اس کو نہیں آتی تھی لیکن اس کی لائنوں پہ انگلیاں پھیرنے لگا اور تھوڑا بہت پڑھنا جانتا بھی تھا توراعت کے اندر جہاں پہ میرے آخری حبیب میرے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا سب قیدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا یہ بندہ انپڑ ضرور تھا یہ بندہ کناہگار ضرور تھا لیکن میرے آقا کی عزت و عزمت کا انداز محبت تو دیکھئے راہ یہاں پہ رک جاتا اور جلدی سے اس نام کو چوم لیتا اور میرے آقا کی ذات پہ درود پڑھنے لگ جاتا بس یہی عمل کرتے کرتے اس کی جان نکل گئی اس کی روح پرواز کر گئی میرے آقا کے نام سے محبت کرنا میں اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ میں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اس کو جنت میں بھی داخل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ستر جنت کی ہوروں کے ساتھ میں نے اس کا نکا بھی کر دیا ہے یہ ایک صرف تورات کے ایک لفظ سے ہمارے آقا ریسلام کی ذات سے محبت کرنے کی برکت ہے تورات کے نسخے سے محبت کرنے کی برکت ہے کہ رب نے پیچھے کوئی عمل اچھا نہیں ہے صرف ایک عمل ہے رب نے جنت عطا کر دی ہے اور میرے ایمان والے بزرگو بھائیو ہم اگر قرآن سے محبت کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے تو سوچو اللہ کتنا ہی نعوات عطا کر دے گا کہ ہم انشاءاللہ قرآن پڑھتے رہیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ اس مدرسے میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے انشاءاللہ جب تک یہ بچے پڑھتے رہیں گے اور یہ جب تک نیکی کرتے رہیں گے والدین کے لیے یہ اکاؤنٹ کھلا رہے گا اس سے منافع ان کو جاتا رہے گا اگر اکاؤنٹ بند کر کے چلے گئے پیچھے اولاد ہی کوئی نہیں نماز پڑھنے والی اولاد کو جنازے کوئی نہیں آتا جناب پھر کیا کرے گے ایسی اولاد کو کوٹھییں دے دی تو ہم نے کچھ نہیں کیا ایسی اولاد کو ہم نے بزنس چلتا ہوا دے دیا تو کچھ نہیں کیا اولاد مرنے کے بعد نماز پڑھے قرآن پڑھے نیکی کا کام کرے یہ اصل اولاد ہے یہ اصل کام آنے والی اولاد ہے اس لیے ڈاکٹر بناو انجینئر بناو جو مرضی بناو لیکن ان کو ایک سچا مسلمان بھی بناو اس قابل بناو کہ یہ ہمارے بعد ہمارے لیے کچھ نیکی کر سکیں ہم جب مر جائیں تو کم سے کم میرا بیٹا خود میرا آکے جنازہ پڑھائے رمضان المبارک کے حوالے سے ایک دو معلومات آپ کی خدمت میں اعذر کروں کہ اس رمضان المبارک کی تین تاریخ کو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال قرمال ہوا اور اسی طریقے پہ رمضان کی دس تاریخ کو سیدہ خدیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا کی پہلی رفیقہ حیات ہیں مومنوں کی ماں ہیں ان کا بھی انتقال ہوا اور اسی طریقے پہ سترہ رمضان المبارک کو حضوِ بدل بھی فتح ہوا سترہ رمضان المبارک کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پرمال ہوا اسی طریقے پہ سیدہ رقیہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی ہیں لخت جگر ہیں حضرت عثمان کی بیوی ہیں ان کا بھی انتقال ہوا ادھر سے بدل کی خوشخبری لے کے صحابی رسول داخل ہو رہے ہیں حضور بھی مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں اور حضور نے آتے ہی پہلے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو دنیا سے جا چکی ہیں اب وہ کہاں ہے جنازہ ہو گیا کہ نہ ہوا یا رسول اللہ جنت الوقی میں ان کو دفن کیا جا رہا ہے یہ ان کا بھی انتقال ہے اور اسی طریقے پہ اکیس رمضان المبارک سن چاریس اجری حضرت علی جنمتظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم شہادت ہے ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہئے اور یہ بقی ایام کو قیمتی بنانا انشاءاللہ بنائے گے انشاءاللہ ایک تو استغفار قصرت سے کریں اور پیچھے اللہ نے جو نیک عمال کی تحفیم دے دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ محبت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ میں قلی سلام کی شان میں قصیدہ شروع کرتا ہوں اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سراخوہ اجالہ ہمارا نبی سب سے اولا اگالہ ہمارا نبی جس کا کونہ نمے کوئیسانی نہیں اے وہ جب سے نیرالہ ہمارا نبی آپ ایک اثر پییں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی جن کی نسبت سے پار ہو جائیں گے ہم اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آپ ایک اثر پیئے گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلگوں سے شمس و قمر ہیں فجل وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے پیارا ہمارا نبی یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس لیے ہمارا ہمارا نبی بولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو بلندوا سے کہیں سبحان اللہ مارے تکبیر شانِ رسالت شانِ صحابہ حضرت مولانا محمد رمضان ساہے حضرت مولانا محمد رمضان ساہے بس آپ کی تھوڑی سی توجہ چند منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اس کلام کو بالکل مختصر پڑھ کے آگے آپ کے سامنے شانِ علی المرتضی پہ چند جملے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں میرے آپ علیہ السلام کی شان تو دیکھئے شاعر کیا کر رہا ہے یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی پتھر ہو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی اولی آخری ہے دیوانے تیرے ہے سبھی کے لبوں پہ ترانے تیرے اولی آخری ہے دیوانے تیرے امی آئیشہ کا گر ہو یا گارِ ہیرہ کتنے دل کا شہاقہ ٹھکانے تیرے کتنے دل کا شہاقہ ٹھکانے تیرے واہ پتھروں کو کلمے پڑھانے تیرے ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی اطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی جس کو زینب القیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام و فرما ہے وہ کیا حسین ازارہ ہے ہمارا نبی ایشہ سے ہے روایت کے قرآن پڑھو یہ حسارے کا سارا ہمارا نبی وہ کیسے حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سفارا ہمارا نبی جس کو یاسی مضمل مدسر کہا و زہابی بکارا ہمارا نبی جس کو رب نے قرآن میں واللیل کہا ظلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی انبیاء کی کا حالی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی ایل یا قد ان کی جاگیر ہے سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی گونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں سبتین نبی کے قدموں میں سکلین نبی کے قدموں میں حسین نبی کے قدموں میں شفیر نبی کے قدموں میں توقیر نبی کے قدموں میں فقیر نبی کے قدموں میں امیر نبی کے قدموں میں توقیر نبی کے قدموں میں ارے ہر پیر نبی کے قدموں میں عزت بھی نبی کے قدموں میں عزت بھی نبی کے قدموں میں رفعت بھی نبی کے قدموں میں امامت بھی نبی کے قدموں میں ولایت بھی نبی کے قدموں میں فقاحت بھی نبی کے قدموں میں فساحت بھی نبی کے قدموں میں ارے دیکھو سوم سلامات میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی ہر سچی رات میں ہر سچی بات میں نبی نبی ارے ہر نات میں نبی نبی اور سن دین سے باہر جو کچھ کر لے سن دین سے باہر جو کچھ کر لے لیکن دین کے اندر ہے نبی نبی سارا دین ہی نبی کے گرد گھومتا ہے نبی کو چھوڑ کے نبی کے صحابہ کو چھوڑ کے دین کہاں سے مل سکتا ہے ایک مرتبہ بلندوہ سے کہیں سبحان اللہ شاہد علی جن مرتضی کے چند جملے آپ کی حدمتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے کیا لگتے ہیں ہاں جی چچداد بھائی بھی ہے پتریر ہاں جی اپنے بولیے چھے پتریر اور دوسرا رشتہ حضور علیہ السلام کے داماد ہے تو اس عظیم رشتہ دار کو میں یاد کرنے لگا ہوں آپ کی محبت کو بھی دیکھنا ہے اکیس رمضان کو آپ کی شہادت بھی ہے اس لیے جن ظالموں نے شہید کیا جو ان کے دشمن ہیں ان پہ ہزار نہیں انگنت لانتیں کیوں جی ہونی چاہیے کہ نہیں تو ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ ہم کیا ہیں ماننے والے ہیں تو میرے علی تو وہ ہے علی کی محبت نصروں کو نکھار دیتی ہے اور علی کا پغض نصروں کو اجان لیتا ہے کون چھین سکتا ہے کون چھین سکتا ہے علی سے خلافت علی تو ایک وار سے خیبر اکھار دیتا ہے حضرت علی کے بارے میں کہہ رہا ہوں سوز و سازے سخن علی مولا زینت انجمن علی مولا میرے دل کی لگن علی مولا تیرے دل کی لگن علی مولا سب کے دل کی لگن علی مولا رازِ خیبر شکن علی مولا آفتابِ سبل علی مولا صاحب آفتابِ سبل علی مولا ساقیِ میکدہ علی مولا ساقیِ میکدہ علی مولا whether میں نے میں جب بھی علی پکارا ہے ایک صدا آئی کہ تو ہمارا ہے ایمان علی اکان علی احسان علی فرقان علی میری جان علی میری پہچان علی میرا جہان علی میرا عرمان علی میرا جہان علی پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں میرا میار علی میرا وقار علی میرا پیار علی جس بات علی سعداد علی سعداد کی ہے سب اوقات علی ایمان کی ہے سب اوقات علی پھر بدر میں دیکھو علی علی پھر بدر میں دیکھو علی علی پھر اہد میں دیکھو علی علی پھر خندق دیکھو علی علی پھر خیبر دیکھو علی علی پھر سب مل کر بولو کر کے میں تجھے یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی خلد کی جو سردار بنی تیری ہے اولاد علی تیرے دشمن مرد آباد تو ہے زندہ آباد علی جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے ان کی وفات بتائی تین رمضان المبارک کون سی تین رمضان تین رمضان المبارک اچھے یہاں پہ میں کوئی بات عرض کرتا چلوں کہتے ہیں جی ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت علی نے روک دیا تھا سیدہ کی وسیعت تھی کہ حضرت ابو بکر کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا عمر کو نہیں آنے دینا چھپکے سے میرا جنازہ کروا دینا عقل کے اندھیل چھپکے سے چوری وہ کام ہو جس کی کسی کو اطلاع نہ ملے حضرت ابو بکر کی بیوی ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں سیدہ کی خدمت بھی وہ کر رہی ہے یہ کام چوری ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر کی بیوی سیدہ فاطمہ کی خدمت کر رہی ہے اور غسل بھی دینے والی وہی ہیں تو مجھے بتاؤں یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو بتانا چلا ہو بلکہ یہ موتور کتابوں میں نکہ حضرت تشریف فرما ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا علی آپ جنازہ پڑھائیں لیکن حضرت علی نے کہا کہ جنازہ آپ پڑھائیں گے حضرت علی کے کہنے پہ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کا شان و مقام کیا ہے تو شائر مولانا نادر صدیق صاحب ہیں بورے والا میں ہوتے ہیں کونسہ شریف کے ہیں تو ان کا لکھا ہوا کلام ہے اس کے بس ایک دو جملے آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے وظیفہ سہر شام نام بطول آ گیا ہے میرے کام نام بطول اکسخوے نبی سیدہ فاطمہ یعنی روح نبی سیدہ فاطمہ اہل بیت وفا دختر مصطفیہ جان خیر الورا دختر مصطفیہ آیت مصطفیہ دختر مصطفیہ سوجہِ مرتضیٰ دختر مصطفیہ روشنی روشنی فاطمہ فاطمہ نازشِ زندگی فاطمہ فاطمہ روشنی روشنی فاطمہ فاطمہ نور عین نبی فاطمہ فاطمہ اور لباس علی فاطمہ 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 کس قدر مقدس بنی فاطمہ دون عالم کی رانی بنی فاطمہ اس قدر مقدس کہانی بنی ارے فاطمہ کم لبالے کی نشانی بنی ارے فاطمہ کون فاطمہ ہے آیتوں نے سلامی اسے پیش کی خدسیوں نے سلامی اسے پیش کی نوکروں نے سلامی اسے پیش کی چوکروں چاکروں نے سلامی اسے پیش کی مومنوں نے سلامی اسے پیش کی ماں خدیجہ کی بیٹی پلاکوں سلام کملی والے کی بیٹی پلاکوں سلام شاہ والا کی بیٹی پلاکوں سلام ماں خدیجہ کی بیٹی پلاکوں سلام حیاء کے ماتھے کا ناج زہرہ وفا پرستی کی ناج زہرہ مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پر آج زہرہ جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی عمر کے سرکاہ تاج زہرہ ارے شبیر و شفردی امی زہرہ نبید گھر میں جمی زہرہ ربن و سجدہ کرندی خاطر رات منگ دیئے لمبی زہرہ ارے حسن و حسین دے رب داران دا سلام کر لے قبول زہرہ